راؤنڈ نائن میں جو تو کنٹسٹنس ہیں وہ ہیں ریدہ اور شاروخ ریدہ شاروخ ڈیر منٹ کا ٹائم ہوگا بینک میں آپ کے ایک لاکھ سیتیس ہزار روپے ہیں لیکن آپ کو پتہ یہاں راؤنڈ نائن میں ٹویسٹ کیا ہے اگر آپ ڈیر منٹ کے اندر پانچ سوالوں کے جواب دیتے ہیں یعنی آپ سے بھی پانچ سوال ہوں گے اور آپ سے بھی پہلا آپ سے پھر آپ سے دوسرا آپ سے پھر آپ سے اس طرح جو بھی شک سب سے زیادہ سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے وہ وینر کہلائے گا اور اگر ڈیر منٹ کے اندر دیتا ہے تو یہ جو اماؤنٹ بینک میں ہے یہ تین گناہ زیادہ ہو جائے گی یعنی ایک لاکھ سیتیس ہزار روپے نہیں رہے گی بلکہ چار لاکھ گیارہ ہزار ہو جائے گی صرف ڈیر منٹ پہ ہے ریدہ اور شاروک یہ آپ دونوں کے اوپر ہے کہ آپ یہاں سے چار لاکھ گیارہ ہزار لے کے جانا چاہتے ہیں یا پھر ایک لاکھ سیتیس ہزار یہاں سے چاہتے ہیں اگر چار لاغ گیارہ ہزار مل جائے کیا کرو گی ردا مادر کو دوں گی امی کو دوں گی کیوں امی decide کریں گی no i want my mother to fulfill her dreams what are her dreams what are her dreams she wants to buy her own car she wants to start a business achha yeah like she has spent a lot on me now i want her to like fulfill her dreams how sweet what a sweet thought شارو کیا کرو گے آپ i will just travel different cities different places mountains forest all these things wow so you want to travel that's lovely yeah two different thoughts and both are very good how do you think Rida and Shahrukh well honestly my heart wants to travel so that you know light and fresh it's very important to travel it's very important to travel if you have a lot of study or work it's very important to travel you don't have to be focused on the work so شارو five questions you have to ask Rida five questions you have to ask bank pass and and you have to ask no question okay as well the answer will happen then cross the screen but bank and pass can't happen because now you are not as a team playing as a team you are playing as a team and Shahrukh you are playing as a team it's time to start now اسی فیصد ریسٹران جانے والے لوگ کیا چیز نہیں کھاتے ردا بلکل ٹھیک اس جانور کا نام بتائیں جو سینگ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جراف ردا کمپیوٹر میں استعمال ہونے والے سب سے زیادہ آم پاسورٹ کون سے ہیں پاسورٹ شارو کون سے پینٹر کا کام سب سے زیادہ چرایا گیا پیکاسو سکسٹین ایٹی سیون سے پہلے گھڑیوں میں کیا نہیں پایا جاتا تھا منٹس کی سوئی شارو اپرہم لن کولن تصویروں میں کیا نہیں کرتے سمائل کریکٹ یہاں ٹائم سٹاپ کر دے پلیز ردا تین سوال آپ سے پوچھے شارو تین سوال آپ سے پوچھے حیرانگی کی بات اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک تائی چل رہا ہے تینوں سوال کے صحیح جواب آپ نے بھی دیئے اور آپ نے بھی دیئے دو سوال آپ کے رہتے ہیں اور دو سوال آپ کے رہتے ہیں ردا یہ ایک غلط جواب آپ کو ہرا دے گا اور اگر انہوں نے بھی غلط جواب دیا تو ایڈوانٹیج ہے آپ کو شڑا سٹاٹ سب سے پہلا فوڈ جو مایکروویف کے لئے ڈیزائن کیا گیا کوپکورن کریکٹ شاروک پری پارٹیشن پر مبنی مشہور نوول آپ کا دریہ کس کی تحریر ہے بلکل صحیح جواب ردا کون سی مشہور کمپنی ہے جس کا پرانا نام بلو ریبن سپورٹس تھا نائکی بلکل صحیح جواب پانچ سوال کا جواب صحیح سے دیا ہے ردا نے شاروک ایک آخری سوال آپ کی قسمت بدل سکتا ہے یا پھر ردا کی اگر ٹائے ہو جاتا ہے تو پھر ایک اور سوال آپ سے پوچھا جائے گا اور جو صحیح جواب دے گا وہ وینر کہلائے گا یعنی وہ آخری کھلاری کہلائے گا یہ مجھے بتائیں شاروک وہ پاکستان کا کون سا شہر ہے جس کو کولوجس کا شہر کہتے ہیں ملتان غلط جواب the correct answer is لاہور congratulations ردا آج آپ لے کے جانی ہے چار لاکھ گیارہ ہزار روپے oh my god oh my god i just won this show اور میں جیت گئی ہوں اور اتنا مزا آیا اس کو کھیل کر میں نے اتنے اچھے سے پلے کرا just mind blowing i just enjoyed a lot and thank you so much اتنا بڑا پرائز منی مجھے ملائے آئے تو میں تو بس اتنی خوش ہوں کہ بس بتا بھی نہیں سکتی آپ لوگوں کو اور اس کے ساتھ یہاں وقت ہوتا ہے آپ کو الودا کہنے کا i'll see you again in the next episode of آخری کھلاری کون تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ